اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی انسی آر میں بھکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ڈلی، ڈلی کے علاوہ نویڈا اور گازی آباد میں بھی بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے شام پانچ بچ کر پہنٹالیس منٹ پر یہ لگ بک تین سے چار سیکنڈ تک بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کی تبرتہ 3.5 محپی گئی ہے اور جو بھکم کا کیند تھا وہ پوروی دلی بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں ڈلی میں بھکم کا کیند زمین کے آٹھ کلومیٹر نیچے تھا پوروی دلی میں بھکم کا یہ اپی سینٹر تھا جو جانکاری مل رہی ہے گونکا روڑا میری سہیوگی اس وقت ہمارے سارے جوڑے ہیں گونکا اس وقت آپ کہاں ہیں کیا آپ نے بھی بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے کیے کیا جانکاری آپ کے پاس میرے کے بلکل پانکر ہم لوگ سینٹرل ڈیلی میں اس پاس موجود ہو اور سینٹرل ڈیلی میں ہم لوگ اس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ پر ایک دم سے زمین بہت بھی بھٹکی لگتا ایسا لگا کہ زمین ہل رہی ہے اور ہمارے آس پاس کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایک دم جب کہا کہ بھکم کے جھٹکے محسوس ہو پر کنپرم ہو گیا کہ بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے یہ پاس پس سے پہنتاریس منٹ پر ہوا اور آپ جانکاری سامنے آ رہی ہے ساڑھے تین ویسٹر سکیل پر جو ہے مابا گیا ہے کہ اتنے تیورتہ کا بھکم پایا تھا اور جو کینڈر ہے فلہا سسمالوجی دیپارٹمنٹ کے طرف سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پوروی ڈلیس کا کینڈر تھا اور زمین سے صرف آٹھ کلومیٹر نیسے یہ جو بھکم ہے وہ آیا تھا تو یعنی کہ حالانکہ جو تیورتہ ہے وہ کم تھی لیکن جو ڈیپٹ ہے زمین سے جتنی ڈیپٹ میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے وہ کافی زیادہ کم ہے حالانکہ ابھی کسی بھی زیادہ سے کسی بھی طرح کے نقصان کی کوئی فلحال کوئی خبر رہی ہے لیکن جیسے ہی اور جانکاری ہمیں ملے گی ہم آپ کو ضرور دیں گے لیکن فلحال یہی ہے کہ ڈلی میں چیز بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ ڈلی کے آسواس کے شیطر جیسے کہ ڈلی انسیا کے نویڈا غازی آباد وہاں پر یہ جھٹکے محسوس کیے گئے وہاں سے بھی کئی خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس نے ہی دکان تھی اس دکاندار کو لگا اس دکاندار کی جو دکان پر سوان تھا وہ بھی ایک دم سے ہلا جس کے بعد اسے پتا چلا کہ ہاں بھکم پر آیا ہے تو بلکل جو جھٹکے تھے وہ کافی زیادہ تیز تھے حالانکہ تیورت تھا کافی زیادہ تم تھی بلکل تو جیسا کہ گونی کا بتا رہی ہے تیز جھٹکے محسوس کی گئے تین سے چار سیکنڈ سا یہ جھٹکے محسوس کی گئے ڈلی کی بات کریں راجزہانی ڈلی کی بات کریں تو یہ ہائی رسک زون میں آتی ہے اور آٹھ کلومیٹر نیچے گہرائی میں یہ بھکمپ کا کیندر تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی بات راحت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے اور اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے تمام ہماری سیوگی محسوس میں ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ہم اور لی رہے ہیں فوراں حاضر ہوگی